پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزہ شفیق اور ہمارے آج کی پروگرام آپریٹر محمد الزبا جی آپ کے ساتھ اسلام علیکم جلی ساز پروگرام ہم شروع کر رہی ہیں اس امید کے ساتھ کیا پھیریت سے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے موسم کچھ بدل رہا ہے آستہ آستہ مگر اس سے پہلے جو یہ کوویڈ کا کرائسز ہے اس سے الحمدللہ ہم کافی حد تک نکل چکے ہیں اور بہت ساری جو آسانیاں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور آستہ آستہ جو ہے وہ ساری آسانیاں ہوتی جاری ہیں مگر پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کس طرح سے کیر کرنی ہے یہ بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں مگر ہم بھی اپنے پروگراموں میں اسی پر بات بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ویکسینیشن ہیں اس پر تو ضرور یہ کہ ویکسینیشن کروالی ہوگی آپ نے مگر یہ کہ اگر نہیں کروائی یا سیکنڈ ڈوز رہتی ہے تو ڈیلے مت کیجئے اور اگر دونوں ڈوزز ہو چکی ہیں تو پھر آپ بوسٹر ضرور لگوالیجئے موسیقی 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 کتر میں ایک اندازے کے مطابق تین میں سے ایک فرد مطابق آشکار ہے بچوں اور نو عمد یعنی جو ینگ افراد ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد جو کتر میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کتر میٹابولک کتر میٹابولک انسیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور نیشنل ڈائیبیٹک کمیٹی کے چیرمن عبدالبودی ابو سمرہ نے کہا ہے کہ یہ ایک میماری ہے یعنی موٹاپا اوبیسٹی ایک بیماری ہے اور اس کے نتیجے میں ڈائیبیٹیز دل کی بیماریاں جگر کی بیماریاں اور کئی کینسرز ہو سکتے ہیں جنسرز جس کے آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ کیا کہا جائے کہ کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی جو ہے ہر فرد اس میں مبتلا ہوتا ہے کبھی تو بیماری کے طور پر اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی ہم سمجھ لیں کہ غصہ بہت ہے اور پھر اس میں جو چینجز ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور فورٹی ٹو پرسنٹ جو افراد ہیں وہ بلکل انڈائیگنوزڈ رہتے ہیں اور اسی طرح سے یہ بائیس فیصد ایسے افراد ہیں جو کہ بیماری اور بائیس فیصد جو پرسنٹ ایج ہے اس میں اس بیماری کا علاج ممکن ہے مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈیٹھ ہیں ینگ ایج گروپ میں وہ ہائپرٹینشن یعنی بلڈ پریشر زیادہ جو ہو جاتا ہے تو اس سے ہوتی ہیں تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد عمران جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں ہارٹ ہسپیٹر اسلام علیکم ڈاکسو والیکم السلام ورحمت اللہ میرے طرح سے سب کو خوشان دی اور تمام لسنرز وہ بھی آپ کو ویلکم کہیں گے کیونکہ کافی عرصے سے ہم نے اس پر بات نہیں کی ہے تو آج جیسے یہ جو ٹاپک ہائپرٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو لسنرز آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھئے اور ورسپ پر ہمیں جوان کیجئے ٹیپل سکس ڈبل ٹو ونو سیمن اور ہمیں کال کیجئے ڈبل فور ایٹ سیمن کور ٹو نائن نائن پر آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلت گائیڈ ویت ڈاکٹر فوزی شفیق آلی آن ایس ایم وان او سیمن دل سی دی سی جیسے آج ہم جس میں نے کہا کہ ہم بات کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے یعنی ہائپرٹینشن کے پارے میں کہ کیا ہوتا ہے کون سا ایج گروپ زیادہ انوالد ہے کیوں ہو جاتا ہے کیا کیا وجوہات ہیں کیسے ڈائیگنوز کریں گے اور ٹریٹمنٹ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے مگر پریونشن بہت ضروری ہے اور کامپلیکیشنز پر بھی ہم بات کریں گے جی ڈاکٹر صاحب بلکل آپ نے انٹروڈکشن میں بڑی چند باتیں کی ہے میں پہلے ان پر کمنٹ کروں گا آپ نے ورلڈ کڈنی ڈے کا ذکر کیا بلڈ پریشر کڈنی فیلر کی یا کڈنی کے ایشو کی بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے بلکل اور بہت لوگوں کو کڈنی کی پرابلم میں بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کو بلڈ پریشر کی وجہ سے کڈنی کا ایشو ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک جو دوسرا ٹاپک آپ نے ٹچ کیا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بلڈ پریشر کے ہونے میں کیونکہ بلڈ پریشر کے ہونے کے لیے جو پری کنڈیشنز ہیں جو ریس فیکٹرز ہون میں موٹاپا ایک بہت امپورٹنٹ وجہ ہے ٹھیک اور تیسری وجہ جو تیسری جو ٹاپک میں آپ نے ڈسکرس کیا مگنیچوڈ جو آپ نے بتایا بلڈ پریشر کا کہ تقریباً ہر آدمی کو بلڈ پریشر ہے بلکل تقریباً آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے کیونکہ ورلڈ کی جو ایک یعنی ون فیفت پاپولیشن ہے اس کو بلڈ پریشر ہے بلکل جو کہ عربوں میں بنتی ہے بلکل بلکل صحیح کا آپ نے اور یہ دوسرا امپورٹنٹ پائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ پائنٹ آپ نے ذکر کیا کہ فورٹی سکس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بلڈ پریشر پتہ ہی نہیں ہوتے آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو بلڈ پریشر ہے بلکل کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کی علامات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کو ہم خاموش قاتل بھی کہتے ہیں سائلنٹ کلر کہتے ہیں بلکل اور جو آخری پوائنٹ آپ نے بتایا وہ بلکل ٹھیک بتایا کہ ہر پانچ میں سے ایک مریض کا ہی بلڈ پریشر کنٹرول ہو پاتا ہے جی بلکل یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہے بلڈ پریشر کے کنٹرول میں اور اس کی جو وجوہات ہیں اس میں اور یہ چیزیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں نہیں چلتا آپ نے ٹھیک کہا یعنی اگر ہمیں بخار ہو جسم میں درد ہو تو اس کا علاج کرانا آسان ہے لیکن ایک ایسی بیماری جس کی زیادہ تر کوئی علامت ہی نہیں ہوتی اور عام طور پر کسی سکریننگ کے لیے یا کسی اور بیماری کے لیے آپ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ بلڈ پریشر ہے یا خدا را خاصتہ باز کوات ایسا ہوتا ہے کہ جب بلڈ پریشر کی کوئی پیچیدگی ہو جاتی ہے تب جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بلڈ پریشر ہے جی ملکل ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کوئی آنکھوں کے افیکٹ ہے جس کٹنی کے آپ نے ذکر کیا اس طرح یا کوئی اور بھی کامپلیکیشن ہو جائے پھر پتا چلتا ہے اکثر ہم بتاتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے جو اثرات ہیں وہ دماغ آنکھوں دل اور گردوں پہ آتے ہیں یہ چار آرگن ہیں جو کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر کو جو کنٹرول کرنے کا اپجیکٹ بھی یہ ہے کہ آپ نے یہ ان پچیدگیوں سے مریض کو بچانا ہے جی اور جیسے ڈاک ساب آپ نے کہا کہ کٹنیز بارجن بہت اس کی ایک زیادہ جو کامپلیکیشن سامنے آتی ہیں یا خطرناک ہم کہہ سکتے ہیں اور اس میں بلکل انہوں نے جو تھیم ہے یا جو کمیٹی نے ایناؤنس کیا ہے کہ سب کے لیے جو گردے ہیں ان کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے صحیح ہے جی سب ایسے تو پتا ہے ہمارے لیسننس کو کہ اچھا بلڈ پریشر کتنا نارمل ہے کیا ہے مگر آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کب اور کون سے ایج گروپ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں بلڈ پریشر کی کافی ساری سوسائٹیز ہیں جو بلڈ پریشر کے اوپر ریسرچ کو دیکھتی ہیں اور اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے مختلف بلڈ پریشر کے لیولز بتایا جاتے ہیں کہ کس ایج گروپ کے لیے کیا بلڈ پریشر کا تارگیٹ اچھی ہونا چاہیے تو ابھی جو اگر ہم امریکن گائیڈ لائن کو لیں لوگ سب ایک کال ہے تو ہم اگر آپ کہیں بلکل سٹارٹ میں ہی ہے تو ہم چلیں گے جی اسلام علیکم جی آپ کون بات کر رہے ہیں یہ ہمارا بلڈ پریشر ہے جی میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اپنا نام بتا جو آکے نواب کیا پوچھیں گے رکسوں سے پوچھئے بلڈ پریشر کے باری باتو پاکستان میں ڈاکٹر کے پاس گیا اس میں کہلے آپ کا بلڈ پریشر ہے گولی کاؤ ہمیشہ کاؤ یہ ہمیں آگیا تو میں کئی بار شورتہ میں کہلے آپ کا بلڈ پریشر ہے نہیں گولی نہیں دیتے بڑا بڑا ضبادست آپ نے سوال کیا اور آپ اگر پروگرام سنتے رہیں گے تو پھر ہم آپ اس میں اس میں یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ ہم پیشنٹ کو بلڈ پریشر کب کہتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ریڈنگ پہ ہم کسی کو بلڈ پریشر لیبل کر دیں اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں کہ ہمیشہ دوائی کھانی پڑتی ہے جیسے آپ کو پاکستان میں انہوں نے بتایا کہ یہ دوائی آپ نے ہمیشہ کھانی ہے جبکہ یہاں پہ آگے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں جا کے کلینک میں تو آپ دوائی کھاتے ہوئے بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں یا بغیر آپ نے دوائی ابھی کھا رہے ہیں چھوڑ دی میں دوائی تو میں باہر پارمیزن سے لیتا ہو پانچ میلی گرام آچھا تو جو بلڈ پریشر کی میڈیسن کھا رہے ہیں اس سے کنٹرول ہے آپ کا بلڈ پریشر تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کنٹرول رہے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ جب آپ کو بلڈ پریشر کی میڈیسن سٹارٹ کی گئی تھی اس ٹائم آپ کا بلڈ پریشر کتنا تھا یا یہ تو مجھ یاد نہیں ایک کچھو روٹین میں چیک اپ کرایا تھا یا کوئی پرابلم ہوئی تھی آپ کو میں میں تو یہ گردن کا جو پیچھو والا یہ رگ اس پیس پیس توڑا اچھا پھر سر بوٹ پا پاتا تھا تو باقی کبھی بلڈ پریشر آپ کو بولی خام خاص کانے ہے اچھا یعنی انہیں کہا کہ کافی بلڈ پریشر ہے پاکستان مجھے بتائیں کہ انہوں نے بلڈ پریشر ایک دفعہ چیک کرنے پر ہی آپ کو دوائی لکھ دیتی یا کئی دفعہ بلڈ پریشر چیک کیا اور پتہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بلڈ پریشر ہمیشہ زیادہ میں جو بڑا ڈاکٹر تو ہر صبح اچھت کرو ایک اپتا بات میرے پاس پھر کیا تھا آپ نے ہر اپتا چیک کیا جب نہیں گیا یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ بتایا اب آپ سنیں کہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے بلڈ پریشر کی دوائی کبھی بھی ایک ریڈنگ پر ستار نہیں کراتے ہم ہمیشہ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کو بتایا تو اگر انہوں نے ایک ہفتہ چیک کرنے کے باوجود دیکھا کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ تھا اور پھر دوائی شروع کرائی ہے تو میں اس بات پہ ان کو یعنی ان کی بات کو مانوں گا کہ بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تب ہی انہوں نے دوائی شروع کرائی ہوگی ہوگی اگر بیماریاں ہیں جیسے گلہ خراب ہے بخار ہو جائے پیٹ خراب ہو جائے آپ ہفتہ دس دن کا کورس کرتے ہیں پھر بیماری ٹھیک ہو جاتی دوائی چھوڑ جاتے بلڈ پریشر کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے اس کو جب تک آپ بلڈ پریشر کی دوائی کھائیں گے تب تک بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا چھوڑیں گے تو پھر یہ زیادہ ہو جائے گا میرے وہ ہی مسئلہ ہے بڑے اچھے آپ نے پروگرام کے شروعے میں بڑے اچھے سوال کی بہت اچھے سوال آپ نے بہت اچھے پوائنٹ ریز کی ہے اب انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے جیسے آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر نے ایک ہفتہ چیک کرنے کے بعد آپ کو دوائی شروع کرائی ہے اور ایک ہفتہ میں آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ زیادہ تھا تب ہی انہوں نے شروع کرائی تو میرا خیال ہے کہ آپ کو دوائی جاری رکھنی چاہیے بہرحال لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں تو دوبارہ سے آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنا بلڈ پریشر دوبارہ اسی طرح گھر پہ کئی دفعہ ریڈنگ لیں کبھی صبح کبھی شام میں اور ہم بلڈ پریشر لینے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے اور پھر بھی اگر زیادہ آیا تو پھر آپ بلڈ پریشر کی دوائی کھانی پڑے گی ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے اور آپ نے بہت اچھا سوال کی جس سے کافی چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی جی اپنا خیار رکھئے گا اور جی سوٹ نے کہا ہے ویسے ہی آپ کرتے رہی جی یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے پروگرام کے شروع میں ایک ایسا سوال کی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے بلکل اگر ہم یہاں سے ڈسکس کریں کہ ایک ایسی بیماری جس کے لئے آپ ساری عمر کے لئے دوائی شروع کرانے لگے ہیں اور جو پیشن نے روزانہ کھانی ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ تب تک شروع کرائیں جب تک آپ کنفرم نہ ہو کہ پیشن کو بلڈ پیشن ہے اور اس کا طریقہ کار اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ بلڈ پیشن کو ہائیڈ کوٹ ہائپی تینشن یعنی ڈاکٹر کچھ لوگ آپ کو پتہ ہی ہسپیٹل آتے ہیں تھوڑی سے نروس ہو جاتے ہیں اور بلڈ پیشن بڑھ جاتا ہے تو ہم عام طور پر ایک ریڈنگ اگر بلڈ پیشن کی زیادہ آئے تو اس میں ہم بلڈ پیشن کی میڈسن سٹار نہیں کراتے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جیسے بتایا کہ ساری عمر آدمی نے ایک دعائی لینی ہے تو اس کے لیے پھر ہم چند طریقے کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پیشن کو گھر پر اپنا بلڈ پیشن چیک کریں اس میں کم ایک ہفتہ تو ضرور کریں اس میں پہلے دن کی ریڈنگ ہم کہتے ہیں کہ چلیں اس کو اپنے کاغذ پہ نہ لکھے لیکن باقی چھے دن کی ریڈنگ لکھے اور دن میں کم از کم دو دفعہ بلڈ پیشن کریں اور بلڈ پیشن چیک کرنے سے پہلے چند چیزیں ہیں جن کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے آدھے گھنٹے کے اندر دن کھانا نہ کھایا ہو چاہی نہ پی ہو یا سگریٹ وغیرہ نہ پی ہو جب پیشن بلڈ پیشن اپنا لینا چاہے تو وہ اسی جگہ پہ پیشن 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 بیٹ جائے اور پیشن پیشن لینے لگے سسپنڈ نہ ہو ٹھیک ہے جسے ٹیک لگا کے بیٹھیں اور اپنا بازو بھی کسی ٹیبل پہ یا جو کاؤچ یا ٹیبل کے سائیڈ آم پہ رکھ کے بلڈ پیشن چیک کریں نمبر ایک دوسرا جو بلڈ پیشن آپ نے چیک کرنا ہے وہ ظاہرہ آج کل الیکٹرونک جو آلات آتے ہیں وہ ریلائیبل ہیں آج کل کے جتنے الیکٹرونک آلیں زاہر ہے اس کو وقت سال میں ایک دو دفعہ آپ کو کاؤنٹر چیک کرنا چاہیے ایرر تاکہ نہ ہو اس طرح اپنے بلڈ پیشن لینا اور اپنا ٹائم اور بلڈ پیشن لکھ تیز جو ہوتی ہیں ان کے حساب سے بلڈ پیشن نارملی بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے سوتے وقت دین جیسے کم ہوتا ہے بلڈ پیشن ہوتی ہیں ٹھیک تو آپ نے اس طرح ریڈنگ لینی ہے پھر ان کا جو ایوریج آئے گا اس کو دیکھیں گے کہ آیا خاص لیول سے اوپر ہے تو ہم بلڈ پیشن کی دوائی شروع کریں گے ٹھیک تو ہم زیادہ تر مریضوں کو پہلی دفعہ میں کلینک پہ جو بلڈ پیشن کی ریڈنگ آتی اس پہ آم طور پہ بلڈ پیشن کی میڈیسن سٹار نہیں کراتے ان ٹھیک کچھ کچھ یعنی ویلیو ایسی ہیں جیسے کسی کا بلڈ پیشن اوپر والا ایک سو اسی پہ نیچے والا ایک سو بیس سے زیادہ ہے تو عام طور پہ ان کو پھر بلڈ پیشن دوائی سٹارٹ کرنی مریضوں کو کیونکہ اتنا جو بلڈ پیشن ہے امرجنسی ہے جی بلکل تو یعنی یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہو گیا کہ آپ نے بلڈ پیشن کی دوائی کو جب بلڈ پیشن کی میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے تو کوشش کریں کہ پہلے کنفرم کریں کہ بلڈ پیشن ہے تو اگر آفیس کی ریڈنگ لینی ہے دو یا تین دفعہ ریڈنگ لی ہوں کافیس میں اور ان میں وقفہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دن کے بعد دوسری ریڈنگ لے کے نہیں ایک سے چار ہفتے کا بیچ میں ڈسٹینس ہو پھر بھی اگر بلڈ پیشن دو یا دو سے زیادہ زیادہ ہو تو پھر بلڈ پیشن کی دوائی زیادہ ہے ہم اس کا ایکس ری کراتے ہیں یا ایسی جی کراتے ہیں اس میں کچھ پرابلم نکل آتا ہے یا بلڈ ٹیسٹ کرا ہے اس میں فر اگزمپل کیڈنی کا ٹیسٹ خراب ہے تو اس سے ہمیں انداز ہو جاتا ہے کہ بلڈ پیشن لمبے عرصے سے ہے یا اور جیسے انہوں نے بتایا کہ گھر پہ انہوں نے چیک کر کے کیا تو یہ ہی سب سے اچھا طریقہ ہے اور بھی طریقہ ہے اگر اس میں یہ ہے کہ ریلیکس ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص اگر کہیں جا کے یا کہیں ہسپیٹل میں تو وہ بھی ہو جاتی ہے وہ والا element ہم نکالنا ہوتا ہے کہ کہیں انگزائیٹی کا element ہسپیٹل آکے وہ اس میں نہ آگیا جی ٹھیک پھر وہ ایسی بیماری جس کے لئے ساری عمر کے لئے دوائی کھانی ہے تب تک دوائی شروع نہ کرائی جائے جب تک پیشن کو واقعی اس کی ضرورت نہ ہو اور میڈیسن کا فائدہ ہو لیکن اگر آپ جیس ان کے کیس میں وہ میڈیسن لے رہی ہیں اس لئے جا کے دوسرا پوائنٹ یہ بھی امپورٹن پوائنٹ ہے اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ میرا بلیڈ پیشن کنٹرول ہوگا میں نے چھوڑ دی جیسے ہم نے بتایا ان کو بھی بلیڈ پیشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جب تک آپ اس کی میڈیسن کھاتے رہیں گے تو یہ کنٹرول رہے گا اور جب آپ اس کی میڈیسن چھوڑیں گے تو یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہم نے ذکر کیا جی اسلام علیکم علیکم سلام جی آپ کا نام میرا نام علید ہے تعلق پاکستان جی جی کیا پوچھیں گے ڈاک سب سے ہم بات کر رہے ہیں ہائے بلڈ پیشر پی سینے میں درد سینے میں درد سینے میں درد آواز کٹ کے آرہی آواز کٹ کے آرہی آپ آواز کلیر نہیں ہے جی بتائیں دوبارہ بتائیں ولی صاحب جی سر ہمارا سینے کا پروبل میں سینے کبھی 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 نہ مہینے دس پندران دن ڈیلی درد کرتا ہے جو لیپ سیڈ میں آچھا تو یہ بتائیں آپ کی عمر کیا ہے عمر تقریبا 32 33 سال اتنا اور آپ سگریٹ تو نہیں پیتے سگریٹ نہیں پیتا ہوں تو تمبا کو لگاتا ہوں کبھی 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 آچھا سب کیا بولتا ہے سینہ کھلیا رہے آچھا اصل میں یہ دیکھیں سینے میں درد ہونے کی بہت وجوہات ہیں اور اس میں ایک وجہ جو دل کی وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے دل کے مریض ہوتے ہیں دل کی درد جو دباؤ گھتن یا پریشر ایسے اس نے وزن چس پہ رکھ دیا اس طرح ہوتی ہے عام طور پہ لف سائیڈ پہ ہوتی ہے لیکن رائٹ سائیڈ پہ بھی ہو سکتی ہے اور عام طور پہ کام کرنے سے یا کوئی بھاری کام کرنے سے یا تیز تیز چلنے سے عام طور پہ یہ مریض کو محسوس ہوتی ہے اور اگر پیشنٹ بیٹھ جائے تو پانچ چی منٹ میں آٹھ دس منٹ میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس طرح کی در جی میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں جب گاڑی چلاتا ہوں جیسا ایک چیز ایسا ہے میرے پیٹ کو پکڑتا ہے سینے کے نیچے سائیڈ میں پکڑتا ہے تو ڈاکٹر بولا آپ گیس کا سب ٹیس میں کروایا سیڈی کروایا ایکسرہ کیا سب کیا لیکن نکسی من گولی بھی دیا کبھی کبھی نہیں کرتا لیکن مہینے میں لازم تا یہ دکھتا ہے بلکل شور بڑھا رہا لیکن میں نے آپ کی بات سن لیے چلی بات سن تی رہی جی 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 آپ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے آپ کے سارے ٹیس کرائے ہیں تو کون سے ٹیس کرائے ہیں کچھ بتائیں کہ کوئی ایسا ٹیس کرائے جس میں چلنا پڑتا ہو دور نہ پڑتا ہو نہیں ایسا تیس لیکن نیکسمن میں کہتا ہوں کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے نیکسمن گولی کھاتے ہیں اس سے فرق پڑ جاتا کبھی کبھی نہیں کبھی تو بگر جاتا ہوں تو تقریبا یہ جگہ درد کرتا ہے جب آپ چلتے ہیں کھانا کھا کے چلتے ہیں سیڑی چڑھتے ہیں یا کوئی وزن اٹھا کے چلتے ہیں اس سے درد کم یا زیادہ ہوتا چلنے میں تو کچھ درد نہیں ہوتا جب بیٹھتا ہوں گاڑی میں محسوس ہوتا ہے چلنے میں کوئی پروبلم نہیں چلنے میں باگنے میں تو وزن اٹھانے میں تو کچھ پروبلم نہیں ہے درد کے ساتھ آپ کوئی پسینہ آتا ہوتا پھر شروع ہوتا ہے لیکن آج کا محسوس ہوتا ہے کب محسوس ہوتا ہے کب کب کم محسوس ہوتا ہے جو ابھی چل رہا ہے لیکن تو محسوس ہو رہا ہے تو آپ کی کال میں شور سا آجاتا ہے تو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی جیسے آپ نے بتایا کہ کم ملت کے بعد ہاتم ہوتا ہے تو پورا دن میں نہیں پکرتا ہے دوبارہ نہیں ہوتا کھانا 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 کے بعد زیادہ ہو جاتا ہو پہلے جو پہلے جو ہم کو یہ پروبلم ہو گیا کھانے کے وجہ سے ہو گیا تو میں رات کو کھانا کھانا تھا تو دو بجے کے وہ لے کے آپ ہیلت سینٹر میں جائیں تاکہ آپ کو ڈاکٹر دوبارہ دیکھے اور پھر اگر آپ کو کوئی شک ہوا تو دل کی جو ہسپیٹل ہے آپ کو ریفر کر سکتا ہے خاص طور پر جب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھ رہا بظاہر تو ایسی بظاہر تو ایسی لگتا ہے جیسے آپ کو میدی کا مسئلہ ہے لیکن بہرحال چیک کرانا بہتر ہے اپنی رپورٹ جو جو آپ نے ٹیسٹ کرائے ہیں وہ لے کے آپ ہیلت سینٹر میں ڈاکٹر کے پاس سینٹر ہائٹ کتنی ہے ہائٹ تقریبا سکس ہے اچھ 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 اس حساب سے تو آپ کا وزن ٹھیک ہے نہیں آپ میرا خیال ہے کہ آپ کو پرابلم ٹھیک نہیں ہو رہا اور درد ہو رہا ہے آپ کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اپنی ٹیسٹ اگر آپ نے ہم سے کرائیا تو سسٹم ہوں لیکن اگر آپ نے پرائیویٹ لی کرائیا تو اپنی ریپورٹ لے کے ضرور جائیں اور اپنا ایک دفعہ دوبارہ چیک اپ کریں بظاہر تو آپ کی ہیسٹری سے یہ لگتا ہے دل کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اچھا تسلی کرانے کے لیے فردر آپ کا چیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اپنا بہت خیار رکھ گا آپ سن رہے ہے پروگرام ہیلتھ گائید ویت ڈاکٹر فوزی شفیق آلی آن ایس 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 دیل سی دی سی جی لیس آج ہم بات کر رہی ہیں ہائپ ایس پر مگر یہ کہ آپ کی لیس پر ہمیں آہ کال کر رہے ہیں تو پلیز وہاں پر کال نہ کیجئے وہاں پر میسیج کیجئے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہلو جیسے ہی ملے گی تو ہم ضرور جب تک جب تک پلیز ریکویس یہ کہ میسیج کیجئے وہاں پر یا کوئی بھی سوال پوچھنا تو ضرور پوچھے جی لوگ سب پوچھنا یہ چاہوں گے آپ سے جیسے ہم کاؤزز کی اگر بات کریں کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے اور کس طرح سے جو علامتیں سامنے آتی ہیں وہ تو بات ہے مگر کاؤزز کیا کیا ہو سکتی ہیں بلڈ پرشا کی اصل میں ہم اس کو دو دو قسموں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہم بولتے ہیں پرائمری ہائپٹنشن اور ایک سیکنڈری ہائپٹنشن پرائمری میں یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی لیکن جو سیکنڈری ریزن ہے اس میں ہوتا ہے کہ مریض کو دل کی شریعان کا مسئلہ ہے یا غدود کا یا کیڈنی کا یا چند پیدایشی نقص ایسے ہوتے ہیں جن میں پیشن کو بلڈ پیشر ہو جاتا ہے نائنٹی فائی پرسن پیشن جو ہوتے ہیں پرسن لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پرائمری ہیپٹنشن ہوتی ہے یعنی اس کی کوئی وجہ یعنی کوئی کھلی ریزن سمجھ نہیں اور ایسے لوگوں میں بلڈ پیشر زیادہ یعنی یہ کہہ لیں کہ پیدایشی طور پر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ایسی وجہ نہیں ہوتی جس کو کہہ سکیں گے اس وجہ سے بلڈ پیشر ہو ہے چند ریس فیکٹرز ایسے ہیں جن کی موجود کی میں یہ بلڈ پیشر زیادہ ہوتا ہے جس میں کی وزن ہے اور لائف سٹائل ہے اگر ایکسرسائز کے عادت نہ ہو بیٹھنے کا ہو سٹریس فل لائف ہو کھانے میں اگر آدمی نمک زیادہ استعمال کرتا ہو تو یہ ایسی کنڈیشن ہے جو بلڈ پیشر کی ہونے میں جن میں انوائرمنٹ بھی ہے آپ کے کھانے پینا وزن سٹریس فل سب کچھ مل ملا کے آپ زیادہ ہو جاتا ہے تو زیادہ تر نائنٹی فائی پرسن لوگوں میں بلڈ پیشر کسی ایک وجہ سے نہیں بہت ساری وجہات کے مل جانے کی بلڈ پیشر ہوتا ہے اگر سے بلڈ پیشر بڑھنے کا چانس زیادہ ہو جاتا دیکھا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو گروپ ہے ان میں بلڈ پیشر ہوتا زیادہ ہوتا ہے اور ان میں بھی جیسے ایج بڑھتی ہے فورٹی ففٹی تو بلڈ پیشر کا جو انسیدنس ہوتا بڑھتا چلا جاتا بلڈ پیشر ہر ایج گروپ میں ہو سکتا ہے جیسے ہم نے بتایا چند لوگوں میں بلڈ پیشر کی وجہ چونکہ کوئی وجہ ہوتی ہے جیسے 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 عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا چانس بلڈ پیشر ہونے کا بڑھتا چلا جی لوگ سب یہاں پوچھنا چاہوں شروع میں تھا انہوں بہت اچھا سوال کی اگر پوچھوں گی جیسے بیس لائن ہے مختلف ایج کی وہ آپ ضرور بتائیں بلکہ بلکہ سوسائیٹی ہیں انہوں نے بلڈ پیشر کی ایک لیول دیا ہیں تو جو نورمل بلڈ پیشر ہے وہ تو یہ ہے بلڈ پیشر سب کیلئی ہے بچوں کے لئے زیارہ کیٹیگری سوسائیٹی زیادہ ہے لیکن بلڈ اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے تو ان کا بلڈ پیشر زیادہ بھی ایسا نہیں ہے ہر ایج گروپ کے لئے اوپر والا بلڈ پیشر ون ٹوانٹی اور نیچے والا ایٹی اس سے نیچے یہ یا اس سے نیچے ہی بلڈ پیشر نورمل کنسیڈر ہوتا ہے دوسری کٹیگری ہم بولتے ہیں ایلیویٹی بلڈ پیشر یعنی یہ لوگ ہیں جن کا بلڈ پیشر ایک ایک سو بیس سموکنگ نہیں کرتی یہ وزن ان کا کلسٹرول کا مسئلہ نہیں ہے عام طور پہ ان لوگوں کو میڈیسن سٹار نہیں کرتے ان لوگوں بولتے ہیں کہ آپ اپنا ہیلڈی لائف سٹائل کریں ریگلر ایکسر سائز کریں عام طور پہ چھے تین سے چھے مہینے کے ٹرائل ہم کو ساتھ ہے ہم عام طور پہ اس کو بولتے ہیں کارڈیو واسکول رس سیکٹر اگر ان کو کارڈیو واسکول رس سیکٹر ایک خاص نمبر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس سی وی ڈی رس جو ہوتا ہے ٹین ایرز کا وہ اگر خاص حق سے زیادہ ہو تو پھر ان لوگوں کو بھی ہم میڈیسن سٹارٹ کراتے ہیں اس کٹیگری کو ہم بولتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں سٹیج ون ہائپر تینشن اور سٹیج ٹو ہائپر تینشن ان یہ چار کٹیگری ہو گئی ایک نارمل بلڈ پیشن کی کٹیگری ایک ایلیویت بلڈ پیشن اور سٹیج ون سٹیج ون یہ ہے کہ کسی کا بلڈ پیشن 132 139 اوپر والا ہے نیچے بلڈ پیشن ان کا 8289 ہے اس کو ہم سٹیج ون ہائپر تینشن کہتے ہیں اور اگر اوپر بلڈ پیشن ایک چالیس سے اوپر نیچے بلڈ پیشن نائنٹی سے اوپر چل جائے تو ان کو سٹیج 2 ہائپر تینشن کرتا یہ کٹیگری ہمارے لئے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھنا ہوتا کہ ان لوگوں کو ایک ہی منیج کرنا ایک میڈیسن سے دو سے تین سے کیسے منیج کرنا تو یہ کٹیگری اوپر ایمیرکن ہارٹ اسوسیشن کی بلڈ پیشن کی لیول کے حساب سے کٹیگری ہم نے کی جاتی ہے لوگ صاحب جیسے آپ نے کہا کہ 82 89 تک بلڈ پیشن ہے آم زبان میں کہا جائے تو اسے آپ ایک دم سے میڈیسن شروع نہیں کرواتے لائف سٹائل چینج کی طرف لاتے یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کس کٹیگری میں فال کرتا پیشن ظاہر ہے یہ سارا کچھ ہمیں پتا چلنا چاہیے ایک سے زیادہ دفعہ بلڈ پیشن چیک کیا ہوگا ہو اور اگر آفیس میں چیک ہوا ہے تو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ یہ ریڈنگ آئی ہو اور دونوں بازو میں ریڈنگ لی گئی ہو اور درمیان میں ایک سے چار ہفتے کا وقفہ ہو اور یہ ساری چیزیں ہیں تب ہم اس کو لیبل کریں گے آفیس ریڈنگ کی بیس پہ یا جیسے ہم نے بتایا کہ بعض لوگ کا بلڈ پیشن زیادہ ہے اور وہ بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمٹم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم دن میں آدھے آدھے گھنٹے کے بعد آٹومیٹک لی بلڈ پیشن لی تھی اور رات کو سوتے ہوئے ایک گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کا ایک بلڈ پیشن نکالتے ہیں دی ٹائم اور اگر وہ 130 اور 80 سے زیادہ ہو تو پھر ہم ان کو بلڈ پیشن کی میڈیسن سٹارٹ کراتے یہ تین طریقے ہیں بلڈ پیشن ڈائیگنوز کرنے مسلسل دو یا دو سے زیادہ مرتبہ بلڈ پیشن کی جو کنڈیشن ہیں کہ بیٹھا ہو پیشن ریلاکس ہو عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں بلڈ پیشن چیک کیا ملکہ اوپر والا زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ انزائیٹی سے تینشن سے تو یعنی سیجیشن یہ ہے کہ چونکہ آٹومیٹک بلڈ پیشن اپریٹر سے ہیں تو لگا کے پیشن کو چھوڑ دیں اور پھر بلڈ پیشن چیک کی جائیں تو یہ بھی صورتحال ہے جس جو کہ ہم کرتے ہیں تاکی بیشن کو فال لیبل نہ کریں کہ بلڈ پیشن ہے میرا نام جی بتائیے سوال جی ہے یہ پانی کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے پانی کی وجہ سے کی میں خاص قسم کے بھاری پانی جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کے مطالق پوچھ رہے ہیں ہم تو کمپنی کے پانی پیتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے پانی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے ویسے تو یہ سوال کنی کے ڈاکٹر سے کرنا چاہیے لیکن میری معلومات کی حد تک پانی کی وجہ سے کنی ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اگر کنی کے ڈاکٹر ہوں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پانی کم پینے سے مسئلہ ہو جاتا ہے یا پانی زیادہ پینے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں کم پینے سے نہیں ہوتا یہ کبھی کبھی پرابلم ہوتی ہے جو پانی کی وجہ سے کیونکہ یہ پانی ہوتا ہے جو پانی ہوتے ہیں یہ تو دوسرے پینکرز میں آتے ہیں اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں مینرل وارٹر یا پھر پانی یہ قسم ہوتی جس کو عام طور پر لوگ بھاری پانی ہے مینرل وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں مجھے اس کے بارے میں بلکل نہیں پتا اس کی وجہ سے کیڈنی کا پرابلم سٹونز عام طور پر تو کیڈنی کیڈنی کا فنکشن خراب ہے وہ تو پانی کے وجہ سے نہیں ہونا چاہیے لیکن بعض سٹونز جن لوگوں کو ہوتے ہیں اس کا اگر کوئی ریلیشن ہو تو میری مجھے ہوسکتا نہیں لیکن جو حتمی رائے وہ تو کیڈنی کے دوکٹر ہی دے سکتا بلکل یہ بار تو صحیح اپنا خیار رکھئے گا اور جیسے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ نیکس ویک میں جو کیڈنی کے سپیشل دوکٹر ہیں تو ضرور آپ سوال کیجئے بہت شکریہ آپ اسلام علیکم مبالک السلام جی آپ کیا پوچھیں آج ہم بات کر رہے ہیں ہائی بلڈ پیشر کے بارے میں اچھے سے نہیں تو میرا تو دوسرا ہے میرا اصل میں ہیڈ میں چکر کا محسوس ہوتا ہے تو آج ہم پھر بلڈ پیشر 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 کی ایک وجہ ہو سکتی ہے مگر بلڈ پیشر آپ کو کیا ہوتا مجھے میں ایک گاڑی چلاتا ہوں ایک بڑھ تو ایسا بڑھ دوں گا تو پتہ نہیں کہا گاڑی چلی جائے گ اور بریک فل بریک لے لیا تھا اور پیشر لائن لگ گئی تھی گاڑی تھی اس کے بعد میں ڈاکٹر کے اماں بھی گیا تھا اس کے بعد انہوں نے دوا دی تھی اور اس میں دوا ایک تھی ویٹامین سی کی میں نے ساری تھی بتائیے کہ آپ کتنی بار ہو چکا ہے یہ لگ بگ تین مہینے میں چار بار ہو چکا ہے اور ایسے محسوس تو اینی ٹائم تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے لیکن ایسا چکر جو ہے چار بار ہو چکر جب آپ کو چکر آتا تو سر گھومتا یا اردگر کی چیزیں تین کو کولٹی آنے کو ہو مطلی آنے کو ہو ایسا تو نہیں ہوتا بلکل بلکل مطلی آنے کبھی ہو رہتا ہے لیکن آئی نہیں ہے آنے کا چان تھا ایسے دل خراب ہوتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے ہو ایسا ہوتا ہے کھڑا ہونے پہ ہوتا ہے یا کبھی بھی ہو سکتا ہے بیٹھے اس کا تعلق ہونے سے میں گاڑی چلا رہا تھا تو میں بیٹھے ہی دائیں دیکھیں بلکل 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 ہوگا ہی چیز جسے اچانک جھٹکے سے میرا ریڈیا لفٹ کدھر بھی موو کرتا ہے اس تیم زیادہ محسوس اسے جو آپ نے جو حالت بتائی ہے بظاہر اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کو یہ کان کی وجہ سے ہو رہا ہے کان جو ہوتے ان کے دو فنکشن ہوتے ایک سننا اور جسم میں بیلنس برقرار رکھنا تو جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں سر کی مومنٹ سے دیکھنے سے آپ کو ہوتا اس کو ورٹائی گو ہم بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے ورٹائی لیکن آپ نے بہرحال اس کا چیک اپ کرانا ہے تاکہ چیک کرانے کی بہت وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دماغ کے مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن بہرحال چیک ضرور کریں اگر خاص طور چند ایکسرسائز بتائی جاتے ہیں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا کیونکہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں اس لئے سکتا ہے اور انہوں نے بس چیک اپ ہوگا کچھ بھی نہیں کیا اور دو تین دو تھی اور اس میں ایک ویٹامین سی کی تیبلیٹ اور بھی کوئی دوائی ہوں گی بہرحال یہ تو آپ کو پتا ہے کہ فون پہ مکمل ہسٹری نہیں لی جا سکتا بزاہر تو جو ٹیبلیٹ بھی بچی ہوئی ہے تو میں الگ سے لے سکتا ہوں ٹیبلیٹ ویٹامین سی کی لیکن جو آپ کا چکر آتے اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو یہ پتا چلنی چاہیے اور اگر وہی وجہ جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کے لئے چند ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کیسے ایکسرسائز کرنی ہے سر کی اور چند دوائی بھی ہوتی ہیں تو اسے فرق پڑھنا چاہیے باقی دوائیں تھی ختم ہو گئی ٹائم ہوتا رہے دیں آپ دکھائی ہے کیونکہ جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو خدا خاص تک کوئی پرابلم نہ ہو دوبارہ دکھائیں اگر آپ پہلی دفعہ فرق پڑھا ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس کی تشخیص ٹھیک تھی دکٹر کی لیکن باز کات اس کو کافی عرصہ لگ جاتا ٹھیک ہونے میں اور باز کات پیشن کو ایکسرسائزز کی ضرورت پڑھتی ہے تو دوبارہ دکھائیں ضرور جی بلکل ایسے جیسے دکٹر سب کہہ رہے ہیں آپ ضرور کیجئے اور انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ جی رکھ سب جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو کیا وجوہات کیا ہیں یا اس کے علاوہ کہ آپ نے بیس لائن بتائی کہ وہ کیا ہو سکتی ہے یا کن 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 ڈیشن میں زیادہ ہو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا وجوہات ہیں اس کی ٹائپ کتنی ہیں اور کیا لیول ہے تو اب اس کا علامت کا کیا علامت ہو سکتی ہیں بلڈ پشکی تو جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ اس کی زیادہ تو کوئی علامت نہیں ہوتی اس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے جی اور سوری جی عریف صاحب آپ جلدی سے سوال بتا دی کیا پوچھیں جی جی پوچھیں جی جو کیانا میں کولیسٹول لینے سے لیپو پروٹین دینٹی لیپو پروٹین جی ایک ریپورٹ آپ دے رہا اب اگر سوال پوچھیں جی یہ کیانا میں کی ابھی ایک ریپورٹ میری آئی جی پوزیٹیو کیا بول رہے ہیں آپ کی آواز بیچ میں کیا پوزیٹیو ایم پیلوری ایچ پالوری ایچ ایچ پالوری اچھ 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 ٹھیک ہے اور دوسرے میں دیا کولیسٹول کولیسٹول جو دیا دو سو پچاس ایم جی ڈی ایک سو پیاس مینس دو سو پچاس جی آر تری دیا ٹریگلی سرائیڈ تری چالیس جی تین سو چالیس تین سو چالیس اور پھر دیا ایچ ڈی ایچ کولیسٹول جی 47 جی اور اس کے نیچے دیا ڈی ایل کولیسٹول جی سوری ٹائم کم ہے تو میں تھوڑا پوچھنا کہنا پوچھنا کیا جا رہے ہیں کیا پوچھیں گے اس سے کیا بلڈ پریسر میں کیا دکت آ سکتی ہے جیسے دکتوں دکتوں کا کیا میدے میں دیا ہے کولیسٹول میں اس میں کیا پریشان میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک تو جو ایچ پال اور آئی آپ نے بتایا وہ تو میدے جراسیم ہے جس سے میدے میں جلن ہوتی ہے تو وہ اگر آپ کا پوزیٹیو ہے تو آپ ان کی کیا عمر ہے ان کی ان فورٹی فائیف جو آپ نے مجھے اب ان میں سے جو بتائیں اس میں لگتا ٹرائیگلس رائٹ زیادہ ہے یعنی جسم میں ایک چکنائی ہوتی ہے وہ زیادہ ہے تو عام طور پہ جب یہ پیشنٹ کو بلڈ پیشر ہو شوگر ہو یا کولیسٹرول ہو تو ہم ان میں سے ایک چیز کو ٹریٹ نہیں کرتے سب چیز کو از ہول ٹریٹ پہتے ہیں یعنی میں آپ کوئی مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے اور اس کا کلیسٹرول لیول پہلے سے دل کا مسئلہ ہے ان کو بہت پہلے سے تقریبا بھی اس پھر تو دیکھیں اگر ان کا کلیسٹرول یہ ہے جو آپ نے بتایا تو ان کو میڈیسن کی ضرور ہے لیکن ان کی جگہ اگر یہ ویلیوز آپ مجھے کسی ینگ آدمی کی بتاتے تو ہو سکتا ہے میں ان کو کہتا کہ آپ کو میڈیسن کی ضرور نہیں ہے آپ صرف کھانے میں پریز کریں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وہ کم کریں اور کھانے میں چکنائی ہے اور جو ریڈ میٹ ہے وہ کم کریں تو یہ کولیسٹرول کا لیول ہوتا ہے یہ ہر آدمی کے لیے فرق ہوتا تو اگر کسی پیشن تو پھر کسی میدے کے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ بیکٹیریا کا علاج کریں وہ بہت ضروری ہے جیسے بی پی زہرہ کی پریشانی آرہی ہے جیسے کہ اس کے سر میں درد جو نصد ہوتی روگ وہ پٹنے لگ رہی ہے کبھی کبھی تو ایسا بات کر رہی جیسے اچھا اس میں ظاہر ہے ان کا بلڈ پریشر آپ نے چیک کرایا زیادہ ہے ان کا بلڈ پریشر تو کھا رہی ہے اس کے لئے دوائی اس کے لئے میڈیسن کھا رہی ہے کبھی کھاتی ہیں کبھی نہیں کھاتی یہ بڑا اچھا سوال آپ کا بلڈ پریشر دوائی ہم نے نہیں کھانا بلکہ بلڈ پریشر سے دوائی کھا کے ہم نے بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑا اچھا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس پوائنٹ کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے صرف میڈیسن ہی نہیں کھانی بلکہ میڈیسن اس طرح کھانی ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے اور نہ صرف بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے بلکہ اس کو ایک خاص تارگیٹ تک لے کے آنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو یہ جو تارگیٹ ہوتا ہے بعض لوگوں کو ایک میڈیسن سکھ ہوتا ہے بعض لوگوں کو دو میڈیسن دینی پڑتی ہے مریضوں کو تین چار چار میڈیسن دینی پڑتی ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ نے بتایا کہ سر میں درد ہے ہم نے ابھی ذکر کیا زیادہ تر لوگوں کو بلڈ پریشر کی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن بہرحال کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو سر میں درد ہو سکتا ہے خاص طور پر صوبہ کے وقت ہو سکتا ہے دن میں بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے دل کے در کنٹرول بڑی زیاری وجوہات ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ہلو ہلو جی اسلام لیکن ریڈیو بندی کر دیتا ہم جی ضرور کر دیجئے اور پوچھیں جلدی سے پوچھ لیں جی ندیم کل جی ندیم کل کفٹی 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 میرے دل میں ہول تھا جو کے لاست یر میں ڈکلیر ہوا ایدری جی ایج کتنی عمر کتنی میری ابھی ففٹی فور ہے ففٹی ففٹی تھری میں دیکلیر ہوا تھا کہ آپ بچپن سے ہول ہے اس کے لئے پلمری ہائپٹنشن پلمری ہائپٹنشن 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 میرے کو ہے اس کے لئے میرے کو چل رہی ہے کیا علامت تھی جس کے بعد انہوں نے یہ کرایا ہوگئی انہوں نے پریس کیا تو انہوں نے لازم میرے کو بتایا چار دن مہین رکھا پھر بتایا آپ کا دل میں ہو لائے خلی تو اس وجہ سے آپ کا بلد پریشن بھی ہے چار بھ بھی کر کر سو سو عو آ سو ٹھو خلو ہم ٹھو ٹھو ٹھیک ٹھیک ٹھو ٹھیک ٹھو ٹھے ٹھو ٹھے 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 یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جس کو کہ ٹیلی فون پہ تو یہاں رہے ڈسکس نہیں ہو سکتی یہ وہ پیشنٹ ہیں جن کو کہ ہارٹ کا ڈاکٹر دیکھے گا جیسے آپ نے ذکر کیا دل میں ہول ہے تو اگر دل کا ہول بڑا ہو اور وہ ڈپینڈ کرتا کہاں ہے دل کے کس چیمبرز میں ہے اس کے پھر دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں سنو تو پہی سنو یہ آپ ضرور وہ تو میں کلوز کر دی انہوں نے نومبر میں مگر اس کی میڈیسن تو چلتی میڈیسن ابھی پلمنری کے لیے پلمنری ہائپیٹنشن ہوتی ہے تو تو اس کے لیے چلتی ہے آپ کا میڈیسن آپ چیک کر رہے ہیں ریگلر چیک اپ کر رہے ہیں فالو اپ جو ہے وہ ضروری ہے تو وہ اس میں لینے پڑے گی ٹھیک ہے پلمنری کے لیے پھر دل کے وہ پیشنٹ ہیں جو ایک سپیشلائز گیر جن کو چاہیے آپ کے اہم پیشنٹ نہیں ہے یہ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو فالو اپ ریگلر فالو اپ چاہیے آپ اپنی ڈاکٹر کو ریگلر دکھاتے جائیں آپ کی میڈیسن وقت کے ساتھ بہت کتھ بدلنی پڑتی ہیں تو یہ پیشنٹ ایسا جس کو اہم طور پر کے فون پر ڈسکس کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ فالو اپ بہت ضروری ہے جیسے آپ کے لیے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ اپنی میڈیسن ریگلر کھائیں اور اپنا فالو اپ ڈاکٹر کے ساتھ نہ چھوڑیں آپ جی بہت شکریہ ہے اپنا بہت خیار رکھیے گا شکریہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پیشنٹس کو علامات بھی ہو سکتی ہیں جن میں کہ علامات سر میں درد ہونا یا چکر آنا دل کے دھرکن تیز ہونا یا خدا نہ خاص ساگر دل بلڈ پرشی کے پیچیدگیاں ہو چکے ہیں تو ان صورت میں دل کے ہارٹ اٹیک آ جانا گردے کا مسئلہ ہو جانا یہ وہ علامات ہیں جو پیچیدگیوں کی صورت میں مریض کو آتی ہیں تو جیسے انہوں نے ایک کالر نے کہا تھا کہ ان کی والدہ کو سر میں درد ہوتا ہے تو بعض پیشنٹس کو سر میں درد کی کمپلینٹ بھی بلڈ پرشی کے ساتھ ہو سکتی ہے جی اسلام علیکم سوالیکم اسلام میں میرا نام ربینہ ہے جی جی آپ کی ورسپ پر کافی بار میسیج تھا تو پلیز پوچھیں کیا پوچھا چاہیں گی اچھلی میرے ہزبین کے لیے مجھے پوچھنا تھا جی ضرور پہلے کبھی بھی ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی کبھی بھی کوئی دکت نہیں ہوئی جب بھی کتر آنے کی بات ہوئی تب ان کا میڈیکل چیکپ ہوا اس ٹائم پہ ہم کو پرسٹ ٹائم نوٹس ہوا کہ ان کا بیٹی ون نائنٹی بائی ون ٹوئنٹی تھا جی اس کے بعد پہ پہ ہم نے ریگولر فالو اپ کیا اچھلی میں خود بھی فیزیو تہرپیسٹ ہوں پھر ہم نے گھر پہ خود فالو اپ کیا تو ایک وز اچھلی ایک سو ستر ایک سو دس ایسے رہتا تھا ان کا بیٹی ملٹیپل ملٹیپل ریڈنگز زیادہ تھی ملٹیپل ریڈنگز زیادہ تھی زیادہ بار چیک کیا تو زیادہ ہی تھا بلڈ پیشر ہاں ہاں دن میں ہم تین سے چار بار چیک کر دے تھے تب بھی ان کا بیٹی ہائی ہی آتا تھا مگر ان کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں چکر میں یا گھبداہت نہیں کچھ بھی ان کو محسوس نہیں تھا ریڈنگز زیادہ مکریل کنٹرول کیا چند ریڈنگی میں سے وسائلنگ گزر پر ریڈنگ گزر رہتا ہی تھا ابھی وہ چھوڑ دیا ہے پھر سے ان کا بی پی وہی وان سیونٹی وان سکسٹی اس کے نیچے جاتا ہی نہیں ہے انسیکٹ کھائی کبھی کبھی ہو جاتا ہے مطلو نہیں ہوتا بٹ ہی اوکے آل دیم ہی اوکے تو اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے ہارٹ ٹھیک ہے کنڈک ٹھیک ہے بلکل آپ نے جو ہسٹری بتائی ہے اس میں کافی سارے آپ نے پوائنٹ کور دی ہیں ہم نے شروع میں بھی کہا کہ بلڈ پیشر کا ایسا کوئی علاج نہیں آیا کہ آپ سال چھ مہینے دوائی کھائیں اور کنٹرول ہو جائے یہ آپ کو ہمیشہ ہی ریگلرلی میڈیسن لینی ہے دوسرا پوائنٹ جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو بالکل ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب تک کہ پیشنٹ کو کوئی کم پچیدگی نہ ہو یعنی برین کا آئیز کا کیڈنی کا یا ہارٹ کا اشیو نہ ہو تو زیادہ تر پیشنٹ کو کوئی سمٹم نہیں ہوتے اور عام طور پر یہی وجہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کچھ عرصے بعد میڈیسن لینا چھوڑ دیتا ہے ظاہر سے بات ہے کسی کو اگر سر میں درد ہو رہا ہے جسم میں درد ہے بخار ہے اس کی دوائی لینا آسان ہے ایک ایسی بیماری جس کی عام طور پر کوئی علامت نہیں ہے تو کچھ عرصے بعد آدمی اس دوائی کو چھوڑ دیتا ہے تو یہی بات ہم جو ریگلر فالو اپ کرتے ہیں بلڈ پیشن کے مریض کو بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی علامت نہ بھی ہو تو آپ نے بلڈ پیشن کی میڈیسن کھانی ہے روزانہ ریگلر کھانی ہے بلڈ پیشن کی میڈیسن اور جب چھوڑیں گے پھر زیادہ ہو جائے گا اب یہ ہے کہ بھی بلڈ پیشن کی کتنی دوائیوں سے بلڈ پیشن کنٹرول ہوگا عام طور پر یہ ہر مریض کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے زیادہ تر پیشنٹ کو عام طور پر بلڈ پیشن کی دو میڈیسن سے بلڈ پیشن کنٹرول ہوتا ہے اور زیادہ تر اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دو سے زیادہ چاہیے نمبر ایک نمبر دو بعض کات پیشنٹ کو جو بلڈ پیشن کی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بلڈ پیشن گھر پر اگر بلڈ پیشن چیک کر جائے تو کنٹرول ہوتا ہے لیکن آفس میں جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بلڈ پیشن زیادہ آ جاتا ہے تو ہم نے بعض کات ہوم ریڈنگ یا ایمبلیٹری بلڈ پیشن جیسے میں نے شروع پر بتایا بعض کات ان لوگوں کا بھی کرتے ہیں جو کہ بلڈ پیشن کی دوائی کھا رہے ہوں اور ان کا ٹارگیٹ اچیوڈ نہ ہو رہا ہے جیسے اب بتا رہی ہیں کہ ان کا بلڈ پیشن اوپر کا تو ون تھرٹی آ جاتا ہے لیکن نیچے والا ہنڈرٹ رہتا ہے ایسی بتایا نا آپ نے جی جی ہنڈرٹ کے ہائٹ ان کی کچھ پائی فور اور بیٹ ان کا تقریبا سیونٹی نائن ایٹی کیا اس پاس ہے جی جی تو انہیں زیادہ تو بی ایم آئی شاید ان کا تھوڑا زیادہ ہو اب اس پہ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پیشن کی میڈیسن لینے کے باوجود اگر بلڈ پیشن کنٹرول نہ ہو تو ہم عام طور پہ پھر مختلف اور وجہات دیکھتے ہیں کہ پیشن کو پین کلرٹ نہ لیتا ہو کو کوئی پیشن کو آپسٹرکٹر سلیپ اپنیا نہ ہو یا باز کار میڈیسن بھی بڑھانی پڑتی ہے تاکہ ٹارگیٹ اچیو ہو تو ان کو اکتا سب سے پہلے میڈیسن ری سٹارٹ کریں اور ڈاکٹر سے فالو کریں تاکہ ہم ان کا ٹارگیٹ اچیو کریں لیکن ایمپورٹنٹ بات کیا ہے کہ چھوڑنے ہی نہیں ہے میڈیسن ٹھیک ہے ایسی بیری ایرگلر ویڈ میڈیسن اور بھیس رہا ہے جب ان کا بیٹی ٹھیک ہوتا ہے لیکن ون ٹوینٹی بھائی ہنڈرڈ بھی آتا ہے کبھی تو ہی بیلیسن فیل ویڈی لو ان کو اپنے اپنے لو فیل ہونے رگتا ہے تو بیکنز آئی تینک ہی بیٹی بلکل یہ یہ آپ کا اچھا سوال ہے بات لوگ ایسا کمپلین کرتے ہیں جب ان کا بلڈ پشی بہت زیادہ ہوتا ہے اگدم سے کنٹرول ہوتا چند دن کے لیے چکر آتے ہیں بہرال یہ کنڈیشن آئی سا سا ٹھیک ہو جاتی ہے ان کو بلڈ پشی کے مدیسن ریگلر ہی لینے چاہیے جی بلکل اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ جی دکٹر ٹائم جو ہے بلکل ختم ہو گیا ہماری کومپلیکیشنز ہائی ٹریٹمنٹ بلڈ پشی بہت بڑا ٹاپک ہے اور ظاہر یہ جو کسٹنز ہیں بہت امپورٹنٹ ہی سب نے پوچھے تو آپ دوبارہ یہ پروگرام سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں ہفتے کو صبح دس بجے اور اتوار کو رات گیارہ بجے یہ پروگرام دوبارہ ریپویٹ کیا جائے گا اور سامین مہترم اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائٹ سے پوزی شفیق اور روکٹر شاہد عمران سینئر کنسلٹنٹ کا ڈیالوجی انہیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ